آسکر لوگوں کو گیس بننے کی بہت زیادہ پرابلم رہتی ہے کئی لوگ محنتی بہت کم ہوتے ہیں شارعرک ویام بہت کم کرتے ہیں جس سے بھی ان کے پیٹ میں بہت جلدی گیس بننے شروع ہو جاتی ہیں آسکر لوگ لیپ ٹاپ کمپیوٹر پر زیادہ کام کرتے ہیں اس وجہ سے بھی انہیں زیادہ بیٹھنا پڑتا ہے جس سے پیٹ سمندد بہت ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ گیس بننا افارہ ہونا اور بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کئی لوگ محنتی بھی ہوتے ہیں پھر بھی ان کو اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیٹ سے سمندد اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے تو یہ آپ کو بہت ساری پریشانیاں کھڑی کر دیتا ہے پیٹ ساف نہیں ہونا پیٹ میں گیس بننا افارہ ہو جانا کھٹے ڈکار آنا سینے میں جلن ہونا ایسی بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہیں اگر ہمارا پیٹ اچھے ساف نہیں ہوتا پیٹ میں گیس بنتی ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا نسکہ بتانے والی ہوں اگر آپ اس کا یوز کرتے ہیں تو آپ بولیں گے واہ کیا کمال کا نسکہ بتایا ہے بھئی مزہ آ گیا پہلے دن سے ہی آپ کا پیٹ ساف ہونا شروع ہو جائے گا تو بنے رہیے ویڈیو میں میرے ساتھ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پاس میں دیئے ہوئے بیل کو بھی ضرور پیس کر لیجئے تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناوں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلی جانتے ہیں وہ کون سا ایسا نسکہ ہے تو آپ کو یہاں پہ لینا ہے پچاس گرام زیرہ پچاس گرام اجوائن ان دونوں کو آپ کو اچھے سے ایک دو دن کی دھوپ میں سکا لینا ہے اور پھر آپ کو اس میں مکس کرنا ہے پچاس گرام سونف تینوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کو اس کو مکسی میں پیس لینا ہے پیسنے کے بعد آپ کو اس میں سواد انسار کالا نمک ملا لینا ہے تو پھر آپ کو اس کو آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام کو گرم پانی کے ساتھ لینا ہے چاہے آپ نے ناشتہ کیا ہو چاہے آپ نے دوپیل کا کھانا کھایا ہو چاہے آپ نے شام کا کھانا کھایا ہو کھانا کھانے کے ٹھیک پندرہ بیس منٹ بعد آپ کو یہ آدھا چمچ گرم پانی کے ساتھ لینا ہے اگر آپ اس بتائے ہوئے نسکے کا یوز کرتے ہیں تو پہلے دن سے ہی آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کو آپ کو گرم پانی کے ساتھ آپ ناشتہ کریں کھانا کھائیں کچھ بھی کھائیں اس کے پندرہ بیس منٹ بعد آپ اس کو گرم پانی کے ساتھ لیں تو آپ بولو گے واہ بھئی مزہی آگیا اتنا کمال کا نسکہ بتایا ہے کہ آپ کو منٹوں میں آرام آ جائے گا اور آپ کو پیٹ سے سمندی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی پیٹ آپ کا بڑیا سے ساف ہونا شروع ہو جائے گا اور جو بھی آپ کو کبج کی یا جلند کی شکایت ہے وہ بھی آپ کی دور ہونے شروع ہو جائے گی پیٹ کو بہت ہی آرام ملے گا آپ کو بہت ریلیکس فیل ہوگا اور ساتھ ہی آپ کو پیٹ سے سمندی جتنی بھی دکھتے ہیں پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہونا شروع ہو جائیں گی جب پیٹ ساف ہوتا ہے اچھے سے تو ہمارا کام میں بھی من لگتا ہے پیٹ میں اگر بار بار گیس بنتی ہے تو ہمارا جو پاچن تنتر ہے وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے پاچن تنتر ٹھیک ہوگا پیٹ کی بیماریاں دور ہوں گی اور بہت ساری آپ کو پرابلم جو ہیں وہ ساری دور ہونا شروع ہو جائیں گی تو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ جو بھی آپ کے فیملی یا فرینس میں کسی کو بھی پیٹ سے سمدید پریشانی ہے تو ان کی بھی پریشانی دور ہو سکے